مارفہ اور نقرے مارفہ کے اسم کی تعریف اور تنکیر کے اعتبار سے دو قسمیں ہیں نمبر ایک مارفہ نمبر دو نقرہ مارفہ وہ اسم ہے جو معین چیز کے لئے یعنی کسی خاص چیز کے لئے وضح کیا گیا ہو مارفہ کی اقسام اور انواح مارفہ کی سات قسمیں ہیں نمبر ایک مزمرات یعنی ضمیر جتنے بھی ضمیریں وہ سارے ضمیر مارفہ ہیں جس ہوا ہما انتا انتما انتن یہ جو سارے ضمیر ہیں مرف متصلو یا منصو متصلو یا مجرم متصلو یہ سارے ضمیر مارفہ ہوتے ہیں نمبر دو عالم عالم یہ عالم کی جمع ہے یعنی جو تمام نام ہیں جیسے زید عمر بکر وغیرہ یہ سارے نام مارفہ ہوتے ہیں نمبر تین اسم اشارات جیسے ہادا ہادانے نمبر چار اسم امسولا نمبر پانچ مارفہ بے ندہ جیسے یا رجلو یعنی جہاں بھی ندہ کا کوئی بھی حرف ہوگا تو وہاں پر بھی مارفہ ہوگا نمبر چھے مارفہ بے علیف لام جیسے ار رجلو یعنی جس اسم کے شروع میں علیف لام ہوگا وہ اسم مارفہ ہوگا نمبر سات ان میں سے کسی ایک ان میں سے کسی ایک طرف مضاف ہو جیسے غلام ہو اب غلام ہو یہ غلام مضافے ہو زمیر مضافے لئے اگر اس کی اضافت ہو کی طرف نہ ہو تو یہ غلام نقرہ آئی لیکن اس کی ہو کی اضافت کی وجہ سے یہ غلام مارفہ بن گیا اور مثال جیسے غلام زیدن غلام حادہ غلام اللذی اندی و غلام الرجولے نمبر دو نقرہ نقرہ کے تاریف نقرہ وہ اسم جو غیر معین کے لئے وضح کیا گیا ہے یعنی جو عام ہو خاص نہ ہو جیسے رجلن کوئی مرد فرسن جیسے کوئی گھوڑا اب یہاں سے مارفہ اور نقرہ کے قواعد شروع ہو رہے ہیں قواعد اور فوائد قواعدہ نمبر ایک اسل اسمہ میں سے تنکیر ہیں یعنی جو اسم اسل ہیں وہ اسل اسم نقرہ ہوتے ہیں اور تاریف اس کی فرح یعنی مارفہ ہونا اس کی فرح ہے اس لئے مارفہ کے لئے علامت تاریف ضرور ہوتی ہے قواعدہ نمبر دو مارفہ کی اقسام میں اعرف المارف یعنی جو تمام مارفوں سے افصل مارفہ ہے وہ ضمیر ہے پھر اس کے بعد اسم علم مشخص پھر اس کے بعد اسم اشارہ اس کے بعد اسم مصولہ پھر مارف مارف بیلی فلام پھر وہ مارفہ جو اضافت کی وجہ سے مارفہ بنا ہو جیسے غلام یہ نقرہ ہے جب ہم اس کی اضافت کریں گے جیسے غلام ہو غلام زیدن تو پھر یہ مارفہ ہو جائے گا قاعدہ نمبر تین جب علم کو تسنیہ یا جمع بنا دیا جائی یعنی ایک نام ہو مثلا جیسے زید جب علم کو تسنیہ یا جمع بنا دیا جائے تو یہ نقرہ بن جاتا ہے جیسے زید اگر ہم کے زیدانے یا زیدون تو پھر یہ زیدانے اور زیدون یہ نقرہ بن جائے گا یہ وجہ ہے کہ اس پر علف لام داخل کیا جاتا ہے جیسے الزیدانے الزیدون وغیرہ فائدہ اب یہاں سے فائدہ ہو رہا ہے فائدہ اب یہاں سے فائدہ شروع مرائے فائدہ نمبر ایک علم وہ ہوتا ہے جو معین مشخص چیز کے لئے وضح کیا گیا ہو یعنی علم اس سے کہتے ہیں جو کسی معین کسی شخص کے لئے وضح کیا گیا ہو اور اس وضح میں اس کے ساتھ غیر شامل نہ ہو پھر اس کے تین قسمیں اسم کنیت لقب اسم کیا ہے کہ اسم وہ علم ہے جو ذات پر دلالت کرنے کے لئے وضح ہو لیکن کنیت اور لقب نہ ہو اسم وہ علم ہے یعنی اسم بھی علم ہے اسم وہ علم ہے جو ذات پر دلالت کرنے کے لئے وضح ہو لیکن کنیت اور لقب نہ ہو جیسے زید عمر بکر وغیرہ نمبر دو کنیت کنیت وہ علم مرقب ہے جس کی ابتداء ابن یا امون سے کی گئی ہو جیسے ابو الحسن امو محمد نمبر تین لقب لقب وہ علم ہے جو انسان پر تسمیہ کے بعد بولا جائے اور مدہ یا زمہ کے ساتھ مشہور ہو جیسے عمر الفاروق اب یہاں سے معرفہ اور نقرہ کی مشک ہے اور اس کے زیل میں معرفہ کی اقسام پہچانو اور ان جملوں کی ترقیب اور ترجمہ کرو تو آپ کو یہ گزارش ہے کہ آپ ان چند کلموں کی ترقیب بھی کریں اور معرفہ اور نقرہ کی پہچان بھی کریں تو چند کلموں کی ہم بھی اس کی کرتے ہیں نحوی ترقیب ترقیب اور پہچان انا یوسف اب اس میں دکھئے انا یہ معرفہ ہے کیونکہ انا یہ ضمیر ہے وعید انتو قلم کی ضمیر ہے تو یہ معرفہ ہے انا یوسف یعنی میں یوسف ہوں اس کی ترقیب اس طرح ہوگی انا ممتدہ یوسف خبر حادہ اخی اب یہاں دکھئے حادہ یہ بھی معرفہ آئے اخی یہ بھی معرفہ آئے کیونکہ اس کی ضمیر یاک طرف یعنی یہ میرا بھائی ترقیب اس طرح ہوگی حادہ ممتدہ اخی اخ مضاف یعنی مضاف 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 مل کر خبر حادہ عبد عبد یہ تیرا بندہ ہے یہاں دکھئے حادہ یہ اس میں اشارہ آئے تو یہ بھی معرفہ آئے عبد اگر صرف عبد ہو تو وہ عبد عام ہوگا کوئی بھی عبد ہو لیکن عبد تیرا بندہ یعنی اس کی اضافت کی گئی ہے تو پھر یہ معرفہ ہوگیا جیسے حلم رجل اونہو حلم مضاف الرجل مضاف مضاف مل کر ممتدہ اونہو اون مضاف خود مضاف مضاف گیا ہوا اس طرح آگے جملے جو ہیں عرفت المرع کنز کلام اللہ دواء القلب یہ جو سارے جمل نیچے بھی ہیں اس سارے جملوں کی آپ نحوی ترقیب کریں اور معرفہ اور نقرہ کی پہچان کریں اگر آپ کو پھر بھی معرفہ اور نقرہ کی پہچان سمجھ میں نہ آئے تو پھر آپ دوبارہ لیکچر کو سماعت فرمائیے اگر پھر بھی آپ کو معرفہ اور نقرہ کے پہچان نہ آئے تو پھر آپ ہم سے رابطہ کی جہا ہم انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی ہر وقت مدد کرنے کے لئے حاضر رہیں جزاک اللہ خیرہ